گولی تو کوئی بھی چلا سکتا ہے لیکن صحیح نشانہ کم ہی لوگ لگا پاتے ہیں ان پولیس اہلکاروں کو تربیت تو دی جاتی ہے پر اس کو بروے کار لانے کا موقع نہیں گزرستہ کچھ سالوں میں خواتین پولیس کے لیے ٹریننگ کے مواقعوں میں اضافہ ہو گیا ہے تاکہ وہ اپنے شعبے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے ظاہر ہے یہ ایک خطرناک شعبہ ہے اور دہشتگردی سے متاثرہ صوبے خیدر پختون خواہ میں خواتین پولیس کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ ہیں پشاور کے واحد خواتین پولیس ٹیشن کی ایس ایچ او روزیہ الطاف ڈیر سال سے یہاں تائنات ہیں ایک طرف کام زیادہ ہے دوسری طرف ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں اور آئے روز مزید خاتون کانسٹربلز کی درخواستیں آتی رہتی ہیں میرے پاس سٹینٹ کی بہت زیادہ کمی ہے بہت زیادہ شارٹ ایج ہے آج کل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں دہشتگردی بھی بہت ہے اور پانس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ میں جب اپنی جو سٹینٹ ہے جب ان کو دیتی ہوں تو وہ بہت کام ہو جاتی ہے روزیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے چوچ حملے کے بعد مزید سیکیورٹی چیک پوئنٹس لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ دہشتگردوں کو پکڑنے اور پولیوں کی مہمات کے لیے بھی گرشت اور چھاپوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن خواتین پولیس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا خیبر پختون خواہ میں پانسو تھریپن خواتین پولیس اہلکار ہیں جو خیبر پختون خواہ میں کل پولیس فورس کا ایک فیصد بھی نہیں سب انسپیکٹر رزوانہ حمید تین بیٹیوں کی ماں ہیں خاندان کی نامنظوری کے باوجود انہوں نے اپنے شعبے میں ترقی کے لیے دواف کا بھیس بھی اپنایا تہاں ان کی ترقی کے لیے صرف سماج اور خاندان ہی رکاوٹ نہیں خیبر پختون خواہ کی حکومت نے پشاور میں مارل پولیس یونٹس کا افتتا کر دیا ہے جس میں خواہتین پولیس کے لیے الگ ڈیسک رکھ دے گئے ہیں مگر سینئر پولیس اہلکار تسلیم کرتے ہیں کہ ان خواہتین کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ابھی تک کوشش نہیں کی گئی تھی توٹلی نگلیکٹڈ ہماری یہ پولیس آفیسز تھے جو بہت یوسفل ہو سکتے تھے پچھلے چھے چھے ساتھ ساتھ سال سے ان کا بیسک ریکروٹ کورس جو تھا وہ بھی نہیں ہوا ہوا تھا تو ابھی ہم نے ان کو ریکروٹمنٹ کے اندر کورس شروع کروایا ہے پولیس اہلکار کہتے ہیں کہ قدامت پسند خیبر پختور خواہ میں خواہتین کو اس چوبے میں آنے کے لیے رازی کرنا مشکل ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کے لیے خاطرخواہ اقلام نہیں اٹھائے جا رہے امبر شمسی بی بی سی نیوز پشاور